السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بارگاہ شیخ دکن رحمت اللہ علیہ و بارگاہ نیل و شریف کے اشتراک سے گیارہ روزہ مجالیس کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ تخریباً چھ مجالیس ہو چکے ہیں کل انشاءاللہ ساتویں مجلس جو ہے مسجد الفاروخ میں ہوگی اسلام آباد کالڈی میں ہوگی جس میں مولانا احمد غوری صاحب تشریف لا رہے ہیں اور مخامی علیم کے طور پر صحابی لطیفی صاحب کا خطاب ہوگا ان تمام مجالس میں مجالس کا مقصد یہ ہے کہ پیرانی پیر روشنظمیر غوث عظم دستگیر کے تعلیمات پیرانی پیر کے حیات پیرانی پیر کی صیرت مبارکہ اور پیرانی پیر کے فیض کو عام کیا جائے اور پیرانی پیر کی ذات سے استفادہ حاصل کیا جائے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے الحمدللہ بارگاہ شیخ دکن وقت کی جانب سے اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے لہذا تمام ممت مسلمہ اور شاہ خان پیرانی پیر سے گزارش ہے کہ ان تمام مجالس میں شرکت فرما کر وقت پاک کے تعلیمات سے استفادہ حاصل کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی والمرسلین وعلا علیہ وصحابی اجمائی یہ بات نہایت خابل تمانیت ہے خابل مسرد ہے اور خابل ستائش ہے کہ خطوب دکن حضرت خاجہ بندہ نواز گیسو دراز خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ عزیز کی روحانی راجدھانی گلبرگا شریف کی اس مبارک سرزمین پر بارگاہ نبی ریو حضور غوث آزم سیدنا صلیشہ اسماعی الخادری خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ عزیز اور بارگاہ شیخ دکن خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ عزیز کے ذیر احتمام گیارہ روزہ مہافلے گیاروی شریف کا جو انخواد عمل میں لائے جا رہا ہے یہ نہایت خابل تعریف بات ہے اور میں تمام اہلِ گلبرگاہ سے استفادے کی التماس کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ یہ سلسلہ اسی طرح دراز ہوتا رہے اور فائضانِ غوثیت کا یہ دریا اسی طرح بہتا رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فائضانِ خادریت سے سرشار ہوتی رہے وصل اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلیہ وصحابتی وصلہ خادری سجادہ نشین بارگاہ سید العبدال سرکار سید شاہد اللہ علیہ حضور عزیز کرنو